اسلام علیکم یورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈسٹریل بوائلر اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو انڈسٹریل بوائلر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں کون کونسی ٹائپس ہیں یہ بیسکلی بیگنرز کے لیے ایک بہت ہی اچھا یوسفل ٹیٹوریل ہے جس میں ہم ڈیٹیل سے ڈیسٹس کریں گے کہ بوائلرر کی مطلبہ ٹائپ کون کون سی ہے ان کا ورکنگ پرنسپل کون سا ہے اور اس میں ہم سیفٹیز مزیرا کون کون سی استعمال کرتی ہیں اور سٹیم کا فلو ڈائگرام کیا ہونتی ہے اس سے پہلے ہم ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر دیں ٹیکنیکل مائنڈ پرو اس میں آپ یقین ان ایسی وہ ساری ویڈیوز دیکھیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بیسک ساپس انڈسٹریل بوائلر ساو سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بوائلر ہوتا گیا ہے ایک لوسڈ ویسل ویچیز جنریٹسٹیم بائی ہیٹنگ یہ بہت ہی سیمپل سی بات ہے کہ ہم پانی کو ہیٹ اپ کرتے ہیں سٹیم بنانے کے لیے اگر آپ نے دومیسٹیکلی بھی دیکھا ہوگا آپ پریشر کوکر کو استعمال کرتے ہیں اسی پرنسپل پہ ہم وائلر میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پریشر بڑھاتے ہیں اور وائلر کو یوز کرتے ہیں ہیٹ جی کے سٹیم بنانے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے وائلر ہوتے ہیں اس میں اگر ہم ٹیوب میں میڈیا میں بات کریں تو واتر ٹیوب بائلر بھی ہوتے ہیں فائر ٹیوب بائلر اگر ہم دیزائن کے ساتھ سے بات کریں لینک شائر لوکوموٹیو ویٹ بیک ڈرائی بیک شیلن ٹیوب ان سب کو ہم بریشلی ون بائی ون دیکھیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے ابھی اس ویڈیو میں ہم صرف بیسیکل یہ دیکھیں کہ بائلر کام کیسے کرتا ہے اوورال جنرل ورکنگ پرنسپل سب کا سیم ہے موڈیفکیشنز ہیں ہارٹ ٹائپ کا علیہدہ علیہدہ کیسٹیز وائد بھی ہے کچھ اپریشنل ہے اگر ہم اس کے لیاؤڈ کے حساب سے دیکھیں تو ورٹیکل ہوریزنٹل بائلر بھی ہوتے ہیں اس کو لنگ جیوڈنل بھی کہتے ہیں کراس ٹرم بائلر پی پہ جاتے ہیں یہ جنرل کچھ ٹائپس ہیں جو ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں اگر ہم فیول کے حساب سے دیکھیں کہ ہم جو فیول یوز کر رہے ہیں اس کے حساب سے بائلر کون کون سے ہوتے ہیں برننگ فیول جو ہم یوز کرتے ہیں گیس کو یوز کر سکتے ہیں آئل کو ایزا برننگ فیول کی یوز کر سکتے ہیں الیکٹیکلی بھی کر سکتے ہیں بیسیک کمپننٹس آف انڈسٹل بائلر بائلر کے جو بیسیک کمپننٹس پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں نمبر اون بائلر شیل جس میں ہمارے پریشر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے سٹیم کا وارٹر یا فائر ٹیوب اگر وائلر شیل ٹیوب ٹائپ ہے اس میں وارٹر ٹیوب بھی ہو سکتی ہیں فائر ٹیوب بھی ہو سکتی ہیں یہ ڈیپینڈ کردہ اس کا جیزائن کون تھا یہ ہم اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے ہمارے پاس فائر ٹیوب اور وارٹر ٹیوب بائلر میں خرکیا ہے اس کے علاوہ وائلر کیونکہ انتہائی سینسٹی ہے ان ریگار ٹو پریشر اس کے بسٹ ہونے سے نقصان ہو سکتا ہے جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم سیفٹیز کے حوالے سے انتہائی کنگسرن ہوتا ہے اس میں ہم سیفٹی ویلڈ بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ وارف برنرز ہوتا ہے جو وہ انتہائی اہم ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹ اپ برنر سے ہی بسٹ کے لیے ہوتا ہے جو ہمیں ہیٹ سوٹ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے پریشر سوچے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کٹ اپ کروانے کے لیے سٹارٹ اپ کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس بسٹ ڈسک آج کل جو نئے والرز آ رہے ہیں ان میں بسٹ ڈسک یا رپچر ڈسک بھی کہتے ہیں وہ انسال ہوتی ہے یہ بھی بسیکلی ایک سیفٹی ہے لیکن یہ سیفٹی ایسی ہے جس میں الیکٹرونکلی کوئی انوالمنٹ نہیں ہوتی تو اس کے فیلئر ہونے کی تینسز زیرو ہوتے ہیں یہ اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے لیٹس کوز آپ کا والر کا جو شیل ہے اس کا ڈیزائن ہے کہ وہ آٹھ بار تک آپ کا پریشر بیئر کر سکتا ہے تو دس بار پہ جا کے والر بس ہو سکتا ہے یہ ایک سمال سا پیس لگا دی جاتا ہے جیسے ہم گلاس لگاتے ہیں ویو کے لیے اسی طرح ایک بس ڈسک لگا دی جاتی ہے اگر دس بار آپ کو والر مکسیمم بیئر کر سکتا ہے یہ تو نو بار پہ ڈیزائن ہوگی کہ نو بار پہ یہ ڈسک اپنے آپ بس کر جائے گی پریشر ریلیز کروا دے گی جس سے بائیلر پھٹنے سے بچا جا سکتا ہے بس فیڈ وارڈر پھنکس ہوتے ہیں اور ہمارے باس ٹیٹ یعنی چمنی جو ہوتی ہے جہاں سے ہماری اکساس گیسز جاری ہوتی ہے جس گلو گیسز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ سٹیم ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر انتہائی اہم لازمی طور پر کسی بھی بائیلر کے سٹیم کی ڈسٹیبیشن پہلے ہم ہیڈر کو اٹلائز کرتے ہیں پریشر کیجز ہیں پریشر کو منیٹر کرنے کے لئے لگائی جاتی ہیں اب ہم ایک گرافیکل ریپریزینٹیشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیلر کیسے کام کرتا ہے کیسے کس طرح سکین فلو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک بائیلر لگا ہوا ہے یہاں سے یہ سیفٹی ویال لگی ہوا ہے بائیلر کے اوپر ادھر سے یہ سکین فلو ہو جا رہا ہے یہ ہیڈر لگا ہوا ہے ہیڈر کو پر یہ والی جو برانچز ہیں یہ جس سیریہ ہمیں یوز ہونے ہوتی ہیں تو جا رہی ہوتی ہیں ایک یہ ہم نے شوق کروا ہے کہ یہاں پہ ایک یونٹ ہے جہاں پہ ہم سکین کو یوز کر رہے ہیں اور یہاں سے سکین واپس کنڈم سیٹ ہو کے آ رہی ہے یہ ایک سکین ٹرائپ یوز کیا ہوا ہے کنڈم سیٹ لائن جو آپ نے دیکھا ہوگا سکین ٹرائپ کو لازمی یوز کرتے ہیں یہاں سے پانی جا رہا ہے کنڈم سیٹ ٹینک میں اسی ٹینک میں سے آپ دوبارہ پامپ سے لے کے فیڈ پامپ بائیڈر کو دے رہا ہے یہ ایک بلو ڈان بھی دکھائی ہو رہا ہے تو آج اب ہم جسس کرتے ہیں کہ ہم کنڈم سیٹ وارٹر کیوں یوز کرتے ہیں کنڈم سیٹ وارٹر یوز کرنے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کا سورس ساتھ انرجی جو ہے وہ کم یوز ہوگا کیونکہ کنڈم سیٹ وارٹر کا ٹمپریچر آپ کے ایمبین وارٹر یا گرونڈ وارٹر یا رہ وارٹر سے زیادہ ہوگا تو آپ کو ٹمپریچر بڑھانا کم پڑھیں گے لیٹس کوز آپ کا ایمبین وارٹر کا ٹمپریچر تیس ڈگری ہے تو آپ کا جو کنڈم سیٹ آرہا ہے اس کا ٹمپریچر پچاس ڈگری ہوگا تو بیس ڈگری کا مارجن آرہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے ہاں اگر آپ کا کنڈم سیٹ وارٹر کم ہے تو آپ اسی ٹینک میں فریش وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں رہ وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں یہ پمپ کیا کرے گا اٹھا کے بائلر کو دے گا یہاں پہ ہیٹ اپ ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے اس فلو میں سٹیم چلے گے بلو ڈون بیسیکل ہی جو بائلر کے اندر شیل میں سٹیم کنڈنسیٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے ہر ارگنزیشن میں ہر بائلر کی ڈیزائن وائز اس کا فرکنسی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے بعد کرنا ہے دو گھنٹے بعد کرنا یا دین میں ایک دفعہ کرنا ہے بائلر کے رننگ آرز کی حساب سے کیا جاتا ہے سیفٹی گائلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بائلر اگر آپ نے اپریشنل سیٹ کیا ہے پانچ بار پہ تو یہ پانچ بار پہ کٹ اپ نہیں ہو رہا لیکس پوز آپ کا چھے بار پہ جلا گیا تو سیفٹی جو آپریٹ ہو جائے گی آپ کو پریشنل جو ہے ریلیز کروا دے گی آگے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دکھایا ہوا ہے بائلر کی ڈیاگرام ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس فائر ٹیوب بھی ہے یا واٹر ٹیوب بھی ان میں بھی یہ بھی ہم ڈسٹس کر لیتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے دوسرا یہ کہ سنگل پاس ڈبل پاس کے حوالے سے لیکس پوز یہ آپ کو برنر لگا ہے یہاں سے فیول جنریٹ ہو رہا ہے فائر یہ پاس ہو رہی ہے ان ٹیوب کے اندر ٹھیک ہے یہ فسٹ پاس میں سائٹ پہ جاری ہے سیکنڈ پاس میں جاری ہے تھرڈ پاس میں جاری ہے یہ بائلر آپ کا تھی پاس پہ مشتمل ہے کچھ میں آپ کا سنگل پاس ہوتا ہے کچھ میں ڈبل پاس ہوتا ہے کچھ میں تھرڈ پاس بھی ہوتا ہے یہ ٹپریچر رینجز بھی شو کروائی ہوں یہ یہاں پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وارٹ ٹیوب اور فائر ٹیوب بائلر میں فرق کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس ٹیوب ہیں آپ ہمارے پاس ہمارے پاس ہن ٹیوب کے اندر چل رہی ہے جیسے اس فيهایا ریڈ۔ یہ فائر کا شو کروائے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹیوبز کے اندر ان در موکڑا رہی ہے یہ ہمارے پاس ہو گا فائر ٹیوب اور یہ باہر والی بھلو مجھے ہمارے پاس ہتے ہیں watر پاس رہے ہیں وارٹ ہٹ اپ اس گردے ہو پر بھلائی سے سٹیم جنریٹ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ان ٹیوب کے اندر واٹر رہا ہو اور یہ فائر جو ہے یہ بلوی اریزمیں باہر ہو یعنی کہ ٹیوب کے اندر پانی موو کر رہا ہو اور جو فائر ہے وہ ٹیوب سے باہر ہو تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی واتر ٹیوب ٹائپ بائلر ہوگا یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے فائر ٹیوب اور واتر ٹیوب بائلر ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہی ہوئی سپیشلی ان کے لیے جو بگنرز ہیں ٹھینکس پاری واتنگ اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو کمپریسٹ ائر ہوتی ہیں کمپریسر ڈرائر اس حوالے سے ڈسکس کریں گے ٹھینکیو اللہ حافظ